بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنے کے بعد آرام کرنے دے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانی ہوں کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی بعض آئمہ تو یہ فرماتی ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان ساوے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور زیبے کیا جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائی اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں سات حصے ہیں اور گائے میں بھی سات حصے ہیں باقی دنبا بکرا بکی ان میں ایک حصہ ہے اور تیسرہ مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو زیبے کیا جائے تو اس کو لٹائے نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے زیبے کیا جائے اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے زیبے کیا جائے اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھوڑی ہے وہ تیز دھار ہوتا کہ جانور کو زیبے میں تخلیف نہ ہو اور یہ بھی حکم ہے کہ جب زیبے کر دو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو جب وہ اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں برنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود زیبے کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے حضور پاک نے 63 اونٹ آپ کی عمر کیونکہ 63 سال تھی اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے حال سے زیبے فرمائے اور باقی کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی جرے کریں تو اسے جانور سے گوشت دے کہ پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی صلی اللہ وآسیم کسیرا کسیرا اسی لئے حضور نے حضرت علی کو حکم لیا تھا کہ تمام جانور جو زیبے ہوئے ہیں میرے نام سے انہوں نے سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کٹ کے لیا اور ایک جگہ پکار ہوتا کہ میں سب کا پانی نوش کروں تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شروع جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا واللہ وآلہ